بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج 9 نومبر 2021 پروز منگل سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسین سعودی عرب کے خبروں کے لئے اور سعودی عرب کے بدلتے حالات پر نظر رکھنے کے لئے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں سعودی عرب بھر کی ایتنٹی خبریں لاتے ہیں آپ تک آج کے نیوز بلٹن میں بہت سی اہم خبروں پر بات کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے شام کی پہلی خبر کے ساتھ موسمی انفلوینزا ویکسین کے لئے وزارت سہت کی آگہی مہم سعودی وزارت سہت میں سعودی عرب میں موسمی انفلوینزا ویکسین کے لئے آگہی مہم کا آغاز کیا ہے انفلوینزا سے زیادہ متاثر ہونے والی کیٹیگری میں بڑے لوگ لا علاج امراض پر مبتلا لوگ کمزور ایمین سسٹم والے حاملہ خواتین صحت کارکنان اور معاشرے کے عام لوگ شامل ہوں گے درکاری کبرس اجنسی ایس پی کے مطابق وزارت سہت نے بیان میں کہا کہ موسمی انفلوینزا ویکسین موثر اور مفت ہے اس کے سائیڈ فیکٹس نہیں ہیں سال ہا سال سے دنیا بھر کے ملکوں میں یہ ویکسین استعمال کی جا رہی ہے اور یہ موثر ثابت ہوئی ہے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ بہتر ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ افراد ہیلس سینٹر پہنچ کر موسمی انفلوینزا ویکسین حاصل کریں اس سے متاثرین کی شرعہ کم ہوگی اور موسمی جو انفلوینزا ہے اس سے ہسپتال میں علاج کرانے والوں کی تعداد میں کمی ہوگی وزارت سہت نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ قریب پرین ہیلس سینٹر سے موسمی انفلوینزا ویکسین حاصل کر لیں وزارت سہت نے موسمی انفلوینزا سے بچنے کے لئے کچھ مشورے بھی دیئے ہیں وزارت کا کہنا ہے کہ ویکسین حاصل کریں رشوالے مقام پر جانے سے گریز کریں ہاتھ اچھی طرح سے دھوتے رہیں آنکھوں اور موں کو براہ راہ چھونے سے پرہیز کریں چھینک آتے وقت ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اور جگہ کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے اپشر میں ایمیل ایڈریس کو کیسے اپ ڈیٹ رکھیں اپشر انتظامیہ کے مطابق صارف اپشر میں اپنا ایمیل ایڈی چینج کر سکتا ہے آجل بیپسائیڈ کے مطابق اپشر نے کہا کہ بہتر کمیونکیشن کے لئے ضروری ہے کہ ایمیل ایڈریس اپ ڈیٹ ہونا چاہیے ایمیل ایڈریس اپ ڈیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے اپشر میں لاغن کریں اپنی تصویر پر کلک کریں اس کے بعد ایڈیٹ میں جائیں اپنا نیا اور اپ ڈیٹیڈ ایمیل ایڈی لکھیں اس کے بعد جو کوڈ دیا ہوئے اس کوڈ کو انٹر کریں اور سیو کر دیں اس سا آپ کا ایمیل ایڈی اپ ڈیٹ ہو چاہیے گا ان سے زیادہ بدنوانی ایٹھارٹی کے تحقیقاتی دوروں میں ایک سو بہتر افراد گرفتار کر لیا گیا سعودی عرب میں انٹی کرپشن ایٹھارٹی نے تفتیش کے دوران سرکاری اداروں میں مالی اور انتظامی بدنوانی سے متعلق جرائم میں ملویس ایک سو بہتر افراد کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے علاقباریہ نیوز میں جاری ہونے والے ایک مضمون کے مطابق انٹی کرپشن ایٹھارٹی نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر کی گئی ایک پوسٹ میں کہا کہ گزشتہ ماہ چھ ہزار اکسٹ تفتیشی چھا پر مالے کے پانچ سو بارہ افراد کے خلاف تحقیقات کی جو مالی اور انتظامی کرپشن میں ملویس ہیں رنٹے کار ایجنسیوں پر یکم دسمبر سے الیکٹرونک ایگریمنٹ کی پابندی سعودی پبلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی نے رنٹے کار ایجنسیوں سے کہا کہ یکم دسمبر سے یکسہ الیکٹرونک ایگریمنٹ کی پابندی کی جائے اوقاز اخبار کے مطابق ایجنسیوں سے نکل ایگیٹ کی تاجیر سرویس کے ذریعے گاڑیاں کرائے پر حاصل کی جائے سکیں گی سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بے کٹیگری میں شامل طوام رنٹے کار ایجنسیوں کے لئے ضروری ہے کہ یکم دسمبر دو ہزار اکیس سے یکسہ الیکٹرونک ایگریمنٹ پر عمل کریں پبلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ دال اور جیم کٹیگری میں شامل رنٹے کار ایجنسیوں پہلے اور دوسرے محلے میں مقررد ضبابت کی پابندی کریں ایتھارٹی جہاں وہ کٹیگری تمام قرنونی دفعات اور تقاضوں کا احاطہ کرتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے گاڑی قرائے پر لینے اور دینے والے دونوں کے حقوق کو تحفظ ملے گا دوسرا فائدہ یہ ہوگا فریقین میں کسی بھی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے تو اس کی جو تصفیہ ہے وہ آسانی سے کیا جا سکے گا کھلے اور تفریحی مقامات پر مکمل گنجائش کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی سعودی عرب میں ادارہ صحت آمہ وقائے نے کھلے تفریحی مقامات پر متعلق کرونا ایس اوپیز جاری کیے ہیں مکمل سعودی عرب میں گنجائش کے ساتھ شائقین کو کھلے تفریحی مقامات پر جانے کی اجازت دی گئی ہے سمجھب کہ سماجی فاصلی کی پابندی ختم کر دی گئی اکبار 24 کے مطابق صحت کے متعلقہ اداروں نے پارکوں اور فوٹوپاتوں پر آنے جانے سے متعلق کرونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ پابندیاں ختم کی ہیں کھلے تفریحی مقامات پر جانے کیلئے ویکسین کے دونوں دودھ لگوانا لازمی ہے توقع اپلیکیشن میں جو بندہ ہے اس کا ریکارڈ محسن ہونا چاہیے یہ پابندی ویکسین سے مستثنہ زمرا پر لاغو نہیں ہوگی ادارہ صحت نے ہدایت کی ہے کہ ریسٹورانڈ اور کافی شاپس کی جانب سے گھوم پھر کر سمان سیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کھانے پینے کی اشیاں مقررہ مقامات تک ہی محدود رہیں گی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ دونوں ہاتھ پانی اور سابون سے بار بار چالی سیکنڈ کرنے تک رگر کر دھوئیں پانی اور سابون نہ ہونے کی صورت میں کم از کم بیس سیکنڈ تک سینٹائز ہاتھوں پر لگائیں اپشر کے ذریعے تعلیمی اثنات میں ترمیم کرنے کی سہولت سواتی ربی محکمہ والے مدینہ نے تعلیمی اثنات میں آن لائن ترمیم کی سہولت فرام کی ہے اپشر پلیٹ فارم کے ذریعے ڈگری میں ترمیم کرائے جا سکتی ہے سیدیتی کے مطابق اپشر نے ڈگری میں ترمیم کی درخواست آن لائن قبول کرنے اور اس کی کاروائی انجام دینے کی سہولت فرام کی ہے اپشر نے اس کا طریقہ کار بھی جاری کیا ہے جو لوگ ترمیم کرانا چاہتے ہوں وہ اپشر پلیٹ فارم کے ذریعے درخواستوں اور پیغامات سرسیس پر جائیں پھر مطلوبت سنت کی کاپی اٹیچ کریں اس طرح کاروائی مکمل ہو جائے گی گریلو ملازمین کا فائنل ایگزٹ لگوانے کے لیے شرائط کیا ہیں سعودی محکمہ پاسپورٹ کے مطابق گریلو ملازم کے خروج نہائی کے اجراء کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ملازم یا ملازمہ کا پاسپورٹ ویلڈ ہو اس کے بغیر فائنل ایگزٹ جاری نہیں ہوگا اور ایک محکمہ پاسپورٹ سے ٹویٹر پر مقامی شہری نے پوچھا کہ اس کے ہاں ایک بنگلہ دیشی ملازمہ کام کر رہی ہے اس کا پاسپورٹ اسی مہینے ختم ہو کے ہے اسے فائنل ایگزٹ پر بھیجنا چاہتا ہوں آئندہ ماہ کے لیے اس کی سیٹ بھی کنفرم ہے کیا پاسپورٹ ختم ہونے کی صورت میں خروج نہائی لگ سکتا ہے یا پاسپورٹ غیر محصر ہونے کی صورت میں خروج نہائی کا اجراء ممکہ نہیں ہوگا محکمہ پاسپورٹ نے جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ مقررہ ضوابط کے مطابق کسی بھی گھرے لو ملازم یا ملازمہ کا خروج نہائی اس وقت تک نہیں لگ سکتا جب تک اس کا پاسپورٹ ویلٹ نہ ہو فائنل ایگزٹ کے لیے ضروری ہے کہ پاسپورٹ محصر ہونا چاہیے ایک اور شہری نے سوال کیا ہے کہ اقامی کی میاد ختم ہونے سے کتنی مدت پہلے تک اقامی کی تجدید کرائی جا سکتی ہے محکمہ پاسپورٹ نے بتایا اگر معاملہ گھرے لو ملازم یا ملازمہ کا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اقامی کی تجدید اس صورت میں کرائی جا سکتی ہے جبکہ اس کا اقامہ ختم ہونے میں چودہ ماہ سے کم باقی ہوں اگر کمرشل یا کمپنی کا کارگن ہے تو چھے ماہ سے پہلے باقی رہنے کی صورت میں اقامی کی تجدید کرائی جا سکتی ہیں بشرتے کے ورک پرمنٹ اور ہیلتھ انشورنس دونوں ویلڈ ہوں دومیسٹک فلائٹ کی مہنگی ٹکٹوں کا مسئلہ حل کیا چاہے مجلس شورا سعودی مجلس شورا نے محکمہ شہری ہوابازی سے اندرون ملک پروازوں کے مہنگے ٹکٹوں کا مسئلہ حل کرنے کو کہا ہے مجلس شورا میں یہ مطالبہ مالیاتی سال کی ریپورٹ پر بحث کے دوران کیا گیا آجل ویب سائٹ کے مطابق مجلس شورا نے محکمہ شہری ہوابازی سے کہا کہ وہ سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مصابقتے کا محول فراہم کریں اور جو نجکاری ہے اس کا احتمام کریں مجلس شورا نے محکمہ شہری ہوابازی سے کہا کہ وہ تاتل کے شکار ائرپورٹ کے منصوبے مکمل کرے اس حصے میں سعودی ویشن تو ہزار تیس کے تقاضی اور شہری ہوابازی کی قومی حکمتے عملی نافذ کرے شورا نے محکمہ شہری ہوابازی کو ہدایت کی کہ ڈومیسٹک فلائٹ کے مہنگے ٹکٹوں کا معاملہ حل کیا چاہے شورا نے جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ اور دیگر ائرپورٹ پر مصافروں کو درپیش مسائل بھی حل کرنے کی حدایت کی ہے جبل اکمہ الولا کی چٹانوں میں چھپا ہوا خزانہ جبل اکمہ جسے یہاں اور الولا کے کربو جوار میں رہنے والے مقامی لوگ کھلی کتاب سے تعبیر کرتے ہیں عرب نیوز کے مطابق یہ پہاڑ ان خزانوں میں سے ایک ہے جو زمین پر چٹانی شکلوں کے درمیان چھپائے کے ہیں یہ پہاڑ الولا کے قریب قدیم شہر دادان کے قریب واقعے ہیں جس پر مقتصر سی چڑھائی کے بعد ایک بڑا شگاف مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہے پہلی نظر میں تو یہ پہاڑوں کے درمیان صرف ایک بڑی اور گہری درار کی طرح نظر آتا ہے لیکن مزید توجہ ملکوز کرنے پر کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ چٹان کا یہ حصہ خاص نقوش سے بھرا ہوا ہے سعودی وزیر خارجہ سے خلیجی فرانسیسی فرینڈز گروپ کے چیئرمن کی ملاقات سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرہان سے دفتر خارجہ ریاض میں خلیجی فرانسیسی فرینڈز گروپ کے چیئرمن نے ملاقات کی اور فرانسیسی تارکین وطن کے جانب سے سینٹ کے ممبر بھی ہیں یہ دا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن مزید خمروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم